موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے گھروں میں آج کا میرا vlog فرائیڈے سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں تو یہ صبح صبح تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو اپنی بیٹی کو سکول ڈراب کر کے میں واپس آئی ہوں اور آ کے میں اپنے پلانٹس کو اچھا سا پانی دیا ہے دھویا ہے ان کو اور یہ دیکھیں ہمارے ونٹر کے پلانٹس جو میں نے آپ کو پچھلے ویک میں دکھایا تھے بائی کیا تھے میں نے ان کا میں یہاں پہ سیٹ کیا ہے لیکن ابھی سیٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکی کیونکہ میری کھر میں تھوڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا میس ہو رہا ہے اس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے میس تو دو چار دن میں انشاءاللہ یہ سب سے مٹ جائے گا تو پھر دوبارہ سے ان کو اچھا سا سیٹ کروں گی تو یہ پلانٹس میں نے فرنٹ پہ رکھے تھے اور سائٹ پہ یہ میں نے انڈور پلانٹس رکھیں شیڈ کے نیچے تو صبح صبح میں نے کار واش کر دی تھی کہ آسانی ہوتی صبح صبح کرنے میں ذرا ریلیکس ہو کے بندہ کر لیتا ابھی میرز بھی نہیں آئی تھی میری تو اور یہ دیکھیں یہاں سے سب میں نے اپنا پینٹ جو تھا اس کو ساف کروا کے تو اس کو ہم کروائیں گے یہاں پہ ٹائلز لگوا رہے ہیں تو آج سے ہی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے ٹائلز لگانے والے تو یہاں پہ ٹائلز سٹارٹ کر دیں گے دو تین دن میں کام سمٹ جائے گا مارہ سرہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اندر آنے کے بعد میں ناشتہ کیا اور اب دوپہر کے لیے میں فٹا فٹ بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے کیونکہ آج شام کو فارغوں کے شاید میں یا دوپہر کو جب بھی ٹائم ملے گا تو میں نے جانا تھا مارکٹ تو یہ مولی کو پانچ مولیاں تھی ان کو اچھا سا قدوکش کر کے اس کا پانی نکال لیا میں نے میں تھوڑا پکا کے استعمال کرتی ہوں آپ چاہیں تو کچھی بھی استعمال کر سکتی ہیں اکثر تو کچھی مولیاں بھی استعمال کرتے ہیں تو مجھے اس طرح کی کچھی کچھی سی مولیاں نہیں پسند میں تھوڑا سا پکا لے دیا تو سال ڈال دیا تھا اور ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دی تھی ایک ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی پورڈر اس میں ایڈ کر دیا تھا میں نے تھوڑی سی بلکل ہری مرچیں ڈال دی تھی اور ساتھ ہی ایڈ کر دیا تھا اس میں میں نے کھٹا ہوا سوکھا دھنیا یہ اجوائن بھی ڈالی تھوڑی سی دو تین پینچ یہ اس طرح کی چیزیں حضم کرنے کے لیے سہی رہتی ہے اجوائن اور یہ کھٹی لال مرچ ڈال دی تھی میں نے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب اور دو ٹی سپون بھر کے میں نے ڈال دی تھی اس میں بھونا کھٹا سوکھا دھنیا اور اس کے میں ایڈ کر دیا تھا یہ ایک مٹھی کے قریب ہرہ تھا نہیں اور اچھا سا مکس کر لیا تھا ان کو اب ایک کھولے مو کا پین لے لیا تھا اس میں ایڈ کر دی تھی یہ مولیاں اور ان کو اچھا سا خوش کر لیا تھا ان کا پانی اور جب تک مولیاں کا پانی خوشک ہو رہا تھا میں نے فٹا فٹ آٹا گھیلا کر کے اس میں تقریباً ایک ٹی سپون نمک ڈالا تھا دو کپ کے قریب آٹا تھا اس کو اچھا سا اس طرح سے گوند لیا بڑا سوفٹ سا گوندنا ہے اس کو تو اس کو سیٹ کر کے جب مولیوں کا پانی اچھا سا خوشک ہو گیا تو ان کو تھنڈا کر لیا ہے خوب اچھا سا اس کے مکسچر کو اور یہ لے لیا میں دو پیڑے اور دونوں پیڑوں کو آپ چھوٹا بڑا تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی بڑی روٹی امن آتی ہوں تو میں ان کو بڑی ہی بیل لیا تھا تاکہ مجھے بعد میں ان کو مولیاں ایڈ کرنے کے بعد زیادہ بڑھانا کرنا پڑے کیونکہ مولیاں تھوڑی سی سوگی سوگی سی ہوتی ہیں حالانکہ میں نے ان کو کافی اچھا سا خوش بھی کر لیا تو یہ پراتھے پھٹنے کا امکان ہوتا ہے اور یہ میں نے مولی جو مکسچر تھا مولیوں کا پکا وہ جو تھنڈا کر لیا تھا اس کو ایڈ کر دیا بیچ پر کنارے چھوڑ دیئیں کیونکہ کنارے اگر آپ کور نہیں کریں گے تو یہ سائڈوں سے مولیاں اس پر سے نکلنا شروع ہو جائیں گی تو ان کو اچھا سپریس کر کے اسا تھبک تھبک کے میں نے ان کو چپکا لیا پس پر کناروں کو بھی اور اوپر سے بھی دیکھیں اس طرح اور اب خوشکہ لگا کے تھوڑا سا یعنی ڈرائے آٹا سپرنگل کر کے تو اس کو ہم نے اچھا سا تھوڑا کر لیا تو اب اس کو بیل دے ہوئے دیکھیں اس طرح ہاتھوں پر گماتے ہوئے ڈال دیا میں نے اور تھوڑا سا آئل سائڈوں پر ڈال دیا کیونکہ دفعہ کافی دیر سے چل رہا تھا تو خوشک سا ہو گیا تھا زیادہ گرم ہو جائے تو پھر وہ جلنا شروع ہو جاتی اس لئے میں سائڈ پہ آئل لگا دیا تک کہ روٹی مری چپکے ہیں اور پراتھے خراب نہ ہوں تو اس کو دکھائے لگ کرتی جائے رہی نیچے سے اچھی سے اور یہ پلٹ لیے اب اس سائڈ پہ بھی آئل لگائیں گے اچھا سا تو اس کو اچھا سا پلٹ پلٹ کے خوب سرخ ہونے تک اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے بکا لیا تھا تو میں اب جسٹ آلو کے پراتھے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی یہ تو اصل میں میرا ویلوگ ہے شاپنگ کا اور جو مہندی ہماری سنڈے کو اس کی تیاری کمپلیٹ کرنی تھی میں نے ایک دو دن میں تو اس کا ویلوگ ہے کچھ ہماری شوز وغیرہ رہ گئے تھے لانے والی میری اور میری بڑی بیٹی کا چھوٹی بٹی لے آئی تھی تو یہ اس کے اس کا ویلوگ ہے میرا آج تو دیکھیں اچھے سی جب روٹی سو رکھ ہوگی تو اس طرح میں ساتھ روٹیاں بنا لی تھی فٹا فٹ اور یہ ہم اب کھا کر تو نکلیں گے شاپنگ پہ تو ابھی کھانا ماں نہ کھا کر میں نے سارا کچھن سے میٹ ہے اپنی میٹ کے ساتھ مل کر تو دیار شیئر ہو کے ہم جا رہے ہیں پیکجیز مال پہلے پیکجیز کو ٹرائے کریں گے شوز کے لیے کہ ہمیں کیسے ملتے ہیں وہاں سے شوز تو مجھے وہاں پہ کوئی بھی شوز گولڈن میں اور ریڈ کلر میں نہیں اچھا ملا تو میں نے نہیں لیا تھا تو میری بیٹی نے یہ انزے سے انزے برانچ سے پیکجیز سے شوز اس کو ہیلز پساند آگئے تھے تو اس نے لے لی تھی تو مجھے پیکجیز مال میں کوئی بھی میرون یا گولڈن میں اچھے شوز نہیں مل سکے تھے فلیٹ میں فلیٹ شوز نہیں ملے کوئی بھی چپل تو یہ ہم یہاں پہ پے کر رہے ہیں جی اس کے شوز کی بل اور اب نکلے ہیں باہر تو یہ بڑی زبردست سی کون یہاں پہ بنا رہا تھا ایک کاؤنٹر تھا چھوٹا سا تو اس پہ بنا رہے تھے تو یہ میں نے اور میری بیٹیوں نے کون لیا اس سے اچھی سی بٹر مسالہ کون چکن باورڈ ڈلوا کر اچھا سا بنوایا تھا لیمان اور چکن والا چٹھارا والا اور یہ لے کر ہم اب نکلے ہیں لیبرٹی یہ مجھے اپنے شوز لینے تھے تو لیبرٹی پہ کافی شاپس کھومنے کے بعد یہ مجھے ایک شاپ سے میٹرو سے پسند آگئی ہے میرون جو میری سوٹ کے ساتھ میچنگ بھی تھی مییندی کے سوٹ کے ساتھ کافی کمفورٹیبل بھی تھی تو یہ لے کے واپس گھا رہا ہوں اور یہ ہمارا ہے اب نیکسٹے کا ویلوگ نیکسٹے میں کافی زیدہ ساگ صبح صبح آگیا تھا گھر میرے ہزبند بائے کر کے لائے تھے میرے اپنی میٹ کے ساتھ میل کر کاتا ہے اور اس کو چھٹ پڑ میں نے چولے پر صبح صبح یہ چڑھا دیا تقریباً نوہ دس بجی اور ساتھ ہی میں نے بڑے بڑا پایا تھا ایک اس کے اندر نمک میر چھل دی سکھا دھنیا پیاز ٹماٹر اور ازرک لسن کی پیس ڈال کے اور تینچر گلاس پانی پانی ڈال کے اوپر چڑھا دیا اس کو کوکر میں نے تھوڑی دیر کے لئے بند کیا تھا اس طرح ہی بنائے میں نے زیادہ تقریباً تینچر گھنٹے یہ بھی پک جائیں گے دو بجے تک دو بجے تک ہمارا کھانا کھانا ریڈی ہوتا ہے تو یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم ہے تینچر گھنٹے ہو گئے تو اس کو پکتے ہوئے تو آئل دال کے اس کو بھونیا تھا اچھا سا میں نے اور اس میں پانی ڈال کے اس کا شوربہ کر لیا تھا شوربہ بھی تقریباً آدھے پانی گھنٹے کے لئے ہلکی آج پہ میں نے پکا لیا تھا تک کہ پائیوں کو اچھا سا اثر نکل ہے تو ہمارے پائیں بھی ریڈی ہو گئے تھے اور اتنی دیر کو تقریباً دوپہر تک میرا ساگ بھی کافی سوفٹ ہو چکا تھا تھوڑا بہت موائسٹر تھا جو میں نے بعد میں شام کو دوبارہ چلا کر اس کو مطلب فلیم آن کر کے تو خوش کر لیا تھا اور اس کو تڑکہ لگا لیا تھا تو یہ دونوں سالن تیار میں نے کر لیا تھے کیونکہ اگر آپ ایک دو سالن کٹھے تیار کر لیں تو آپ کو شاپنگ پر جانے کی آسانی ہو جاتی ہے تو یہ تمام تیار کر لیا تھا تو اس سیٹرڈے کو میں ویکنڈ تھا تو میں اپنے حضبن کے ساتھ تقریباً یہ رات کو ہی نکلیں ہم مغرب کے بعد رات ہی ہو گئی تھی تقریباً انارکلی کیونکہ وہاں پہ ہم نے شاپنگ کرنی تھی کچھ چوڑیاں وغیرے جولٹی وغیرے لینی تھی clutch bag لینے تھی کیونکہ liberty سے تو کوئی پسند نہیں آیا تھا تو یہاں سے میرے دونوں بیٹیوں نے چوڑیاں لیاں میندی کی ایک بیٹی کا گرین سوٹ تھا اور ایک بیٹی بلیک تو گرین اور بلیک اپنے لینگوں کے ساتھ انہوں نے میچنگ چوڑیاں لیاں اور میرون میں بھی دیکھی تھی میرون بھی لی تھی اس نے ایک سیٹ میرون کا اور اس کے بعد ہم clutch bag والی یہ سٹال پر آ گئے ہیں یہاں پہ بہت ہی ورائیٹی تھی clutch bag کی ہم نے تین clutch bag کٹھے پسند کر لیے میندی بیٹیوں نے کافی خوبصورت خوبصورت بہت ڈیزائن کی ورائیٹی تھی اس کے بعد ہم خوصے کی شاپ پر آ گئے تو میری بیٹی نے لیں گے کے ساتھ چھوٹی بیٹی نے خوصہ خریدہ یہاں سے تو بہت خوبصورت خوصہ میرون کلر میں مل گیا تھا اس کو تو وہ لینے کے بعد ہم واپس جارے ہیں گھر رات ہو گی تھی کافی واپس پہنچتے پہنچتے ہمیں شاپنگ کرتے کرتے تو گھر جاتی میں نے تیار کیا ہوا تھا دینر آلریڈی دوپہر کو ہم نے ساگ کو کھا کر نکلے تھے گھر سے لینچ بھی اور اب رات کے دینر میں میں نے یہ پائے رکھے ساتھ نان لی لی تھے راستے میں سے ہم نے کھانا وانا کھانے کے بعد ہم سب نے مل کر لگائی تھی مہندی اور کافی لیڈ نیٹ سوئے تھی کیونکہ ویکنڈ تھا اور کل موسیقی